پوری دنیا میں تمام رہسے موجود ہیں جن کے بارے میں آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پایا ایسا ہی ایک رہسے موجود ہے دکچن ایسی آئی دیس لاوس میں جہاں صدیوں سے پتھر کے سیکڑوں مٹکے موجود ہیں پتھر کے ان مٹکوں کو پلین آف جار یعنی جار کا میدان کہا جاتا ہے میدان موجود پتھر کے بڑے بڑے مٹکے آج بھی رہسے بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی یہ پوری دنیا کو حیران بھی کرتے ہیں بتادے کی لاوس کے شیانکھو آنگ پرانت میں نبے سے زیادہ ایسے اسٹھان ہیں جہاں چار سو سے ادھک پتھر کے جار یعنی مٹکے موجود ہیں ان میں سے کئی مٹکوں کے اوپر پتھر کے ڈککن بھی رکھے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان مٹکوں کی اونچائی ایک سے تین میٹر تک ہے بتادے کی ویتنام ید کے دوران انیس سو چونسٹھ سے انیس سو تیہتر کے بیچ امریکی وائیو سینہ نے شیانکھو آنگ پرانت میں چھبیس کروڑ سے ادھک کلسٹر بم گرائے تھے حالانکہ ان میں سے کئی کروڑ ایسے تھے جو فٹے ہی نہیں جو بم فٹے نہیں تھے وہ بم آج بھی پتھر کے مٹکے والے کئی علاقوں میں موجود ہیں اور تب سے لے کر اب تک ایسے ہی ہیں حالانکہ سرکار نے کچھ جگہوں سے ان بموں کو ہٹا دیا ہے پورا تطب دواق کا ماننا ہے کہ یہ ہجاروں رہسے میں پتھر کے بنے مٹکے لوہوں یککے ہیں حالانکہ اس سمیے یہ کیوں بنائے گئے تھے اس کا رہسے آج بھی سپشٹ نہیں ہے لیکن کچھ بیگیانکوں کا ماننا ہے کہ سائد ان کا استعمال انتیم سرزکار کے وقت استھی کلس کے طور پر کیا جاتا ہوگا اس رہسے میں اور انکھی جگہ کو یونیسکو کی وشو دروہر سوچی میں سامل کیا ہے لاؤس کی سرکار نے اس کے لئے بہت پہلے آویدن کر دیا تھا جس کے بعد 6 جولائی 2019 کو اسے وشو دروہر ستھلو میں سامل کر لیا گیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب کریں آپ کے ایک لائک سے ہمیں اور ویڈیو بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تھینکیو سو ووچنگ ویڈیو دھنیواد